آج میں آپ کے سامنے سرسو کے ساگ کی رسپے لے کر کے آئی ہوں یہ کھانے میں جتنا ٹیسٹی ہوتا ہے بنانا بھی اتنا ہی آسان ہوتا ہے بس ساگ کو ساف کرنے کے دیری ہے اگر آپ کا ساگ ساف ہے اس کا ملاب ہے آپ جلدی سے بنا سکتے ہیں تو چلی ہم اسٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو کیسے بنایا ہے تو سب سے پہلے ہم سرسو لے لیں گے جو سردیوں کے موسم میں آتے ہیں اور کچھ ہی سمجھ کے لیے آتے ہیں ساگ سرسو کا ساگ کچھ ٹائم کے لیے آتا ہے تو اس کو ہم ساف کر لیں گے یہ ہم نے پتیاں اٹھا لیں گے دنڈی اور جو سافٹ والی ہوگے ان کو توڑ لیں گے اور جو موٹی دنڈی ہوگی اس کو ہم یوز نہیں کریں گے اس کو تھوڑا سا الگ طریقے سے بنتا ہے جو اس کے دنڈیاں یوز کرتے ہیں وہ میں کبھی اور بتاؤں گی یہ سارا میں نے ساف کر لیا ہے سرسو اور پالک اور بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں اس میں بتاؤں بھی ڈالتے ہیں اور میتھی بھی ڈالتے ہیں تو بتاؤں تھوڑا سا کم جائے گا اور میتھی اور بھی کم جائے گا لیکن سرسو کے ساگ کے ساتھ میں میرے کو پالک زیادہ اچھا لگتا ہے اس لئے میں پالک کا یوز کر رہی ہوں تو آپ بتاؤں اور میتھی بھی یوز کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں لیکن میتھی بہت کم کونٹیٹی میں یوز کیجئے گا ورنہ کڑوا ہو جائے گا تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ایک بھوگونا لیں گے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے زیادہ نہیں تھوڑا ہی پانی ڈالیں گے تو اس کے بعد میں ہم یہ جو میں نے سرسو اور پالک لیا ہے اس کو بول کرنے رکھ دیں گے اس کو میں نے کاٹا نہیں ہے اس کو میں ایسے ہی بھوگونا میں ڈال دوں گے اور پانی اس لئے کم ڈالا ہے میں نے تاکہ کی کوئی کوئی پالک ہے ساگ ہے یہ پانی اور لیڈی نا سٹیم سے پانی اور چھوڑتا ہے تو میں اس لئے پانی اس میں کم ڈالا ہے اور اب میں اس کو کیا کروں گے اس کو ہم ڈھک کر کے اچھے سے بوائل کریں گے 5 سے 10 منٹ میں ہو جاتا ہے اس کو ہم نے کور کر دیا 5 منٹ بعد دیکھتے ہیں یہ ہمارا پالک اچھے سے ہوگ چکا ہے اور اس میں جو پانی دیکھتے ہیں کتنا پانی چھوڑا ہوا ہے پانی ہم نے کم ڈالتا ہے جالا پانی ڈالوں گیس بھی زیادہ جاتی ہے اس لئے کم پانی ڈالیں گے اور یہ اچھے سے ہو جاتا ہے اب یہ تھنڈا ہو گیا ہے تھنڈا کر لیا ہے میں نے تھنڈا کر کے میں کیا کروں گے اس کو مکسی جار میں ڈالوں گے اور جو اس کا پانی تھا گھنڈا پانی اس کو ہم فیک دیں گے اور پالک کو میں نے دوبارہ دھو لیا بوائل جب ہو گیا تک اس کے بعد میں دھو کر کے تھنڈا کر کے تب میں مکسی میں پیس رہا ہوں اس کو میں مکسی میں ڈال کر کے اس کو پیسنے رکھ دیں گے یہ میرا دیکھئے پیس کی ادم تیار ہو گیا ہے فائن پیسٹ بنا لیا ہے اور اس کی لئے میں ٹماٹر ادرگ اور ہری میش لوں گے دو ہری میش لے لیا ہے آپ پیال لیسن کھاتے ہیں تو آپ پیال لیسن بھی لے سکتے ہیں لیسن کو چاپ کر کے لیجئے گا اور پیال کو بھی چاپ کر کے مہین اور اس کو تماتر میں آدھا تماتر چاپ کر کے لوں گے اور آدھا تماتر میں 핑کسی میں پیسٹ بنالوں گے ادرگ اور ہری میش کا پیسٹ بنالوں گے یہ چاٹ تماتر میں بڑے بڑے confined اگر آپ پیال لیسن کھاتے ہیں تو پیال اور لیسن کو مہین元 مہین کا لیجئے اور یہ ادرگ و لیسن کا میں پیسٹ بنال رہی ہوں ہوں کا Carlos بنال کی پیسٹ کا اور اس کے بعد میں میں ایک کڑھائی چڑھاؤں گی کڑھائی میں میں اس میں دیشی گھی ڈالوں گی دیشی گھی سے اس کا سوت کافی بڑھ جاتا ہے آپ بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں اس میں دو چمبر میں گھی ڈال رہی ہوں جیسے ہمارا گھیر گرم ہو جائے گا اس کے بعد اس میں میں بہت تھوڑا سا جیرہ ڈالوں گے بہت زیادہ نہیں ڈالیں گے جیرہ ہری مرچ ادرک ادرک تھوڑا زیادہ ڈالیں گے اور اسی جگہ پہ آپ کو لہسن جو چاپ کر کے آپ لہسن رکھیں گے یہیں پہ آپ کو ڈالنا ہے اب جب بوائل کرتے ہیں پالک ساگ کو تب بھی آپ ڈال سکتے ہیں میں اس میں ٹاماٹر کا جو پیسٹ پنایا تھا وہ بھی ڈال لوں گی اور اس کو ہم اچھے سے بھول لیں گے کیونکہ اسے سرسوں کے ساگ میں جو لہسن کھاتے ہیں وہ لہسن جنروں ڈالیں گے کیونکہ اسی سے اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے میں اس میں جو ٹاماٹر بڑے بڑے ٹکڑے کاٹے تھے وہ ڈال دیا ہے اور لال مرچ ڈال دیا ہے ثابت لال مرچ آتے وہ ڈال دیا ہے اوپر اور یہ ٹاماٹر بڑے اس لئے کاٹے ہیں تاکہ جو اس کا موہ میں آتا ہے ٹاماٹر اور پیاج کھاتے ہیں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے تو میں جو بھی ریس پہ بتاتی ہوں میں نے پیاج اور لہسن کے بتاتی ہوں اس میں میں نمک ڈال دیا نمک ڈال کے ہم تھوڑا سا اس کو اور اس میں زیادہ کوئی مسالے نہیں جاتے ہیں بہت کم مسالے جاتے ہیں ادرک اور لہسن کا ہی ٹیسٹ آتا ہے تو میں ادرک اور لہسن کو ڈالا نہیں اس لئے ادرک کافی ڈال دیا تھا اور اس کے بعد میں یہ سب سے ٹرک ہے کہ آپ کو کیا ڈیوس کرنا ہے اس میں میں نے مکہ لے لیا ہے مکہ کا آنٹا لیا ہے اس کو میں گھول بنا لوں گے یہ بہت ضروری چیز ہے سرسوکے ساگ میں میں نے ادھی کٹوری لیا تھا ادھی کٹوری اس کو میں اچھا تھا گھول بنا لوں گے پتلا سا گھول بنا لیں گے اور اس میں تب تک میری ٹیماتر جو ہے بھون رہے ہیں پرائی ہو رہا ہے جو بھی لنپس ہیں اس کو میں اچھے سے پیٹ لوں گے تاکہ کوئی لنپس میں نہ رہ جائے اور اگدام پتلا سا گھول بنا کے ہمیں تیار کر لینا ہے اور یہ سرسوکے ساگ میں ضرور ڈالتا ہے اور یہ ہمارا دیکھیں ہمارا نیچے تھوڑا سا جلنے بھی لگا جب تک میں اس کو کر رہی تھی فلیم کا ہم نے دھیان نہیں دیا تھا اور اس میں اب میں دھنیا پاوٹر ڈال لوں گے دوسرے میں دھنیا پاوٹر ڈال دیا ہے میں نے اس میں اور کوئی مسالے نہیں ڈالوں گے زیادہ مسالے میں اس میں نہیں ڈالتی ہوں اور اس میں جو گھول بنایا تھا میں نے وہ گھول ڈال لوں گے اس کو اچھے سے ملا لیں گے اور زیادہ دینے آدھا ملٹھی اس کو ملائیں گے اس کے بعد جو ہم نے پالک جو پیسا ہے وہ پالک ڈال دیں گے اس میں ان سب چیزوں کا ٹیسٹ جو ہے سرسو کے ساگ میں بہت اچھا آتا ہے اس طریقے سے بھی بنا کر کے دیکھئے گا آپ سب کو بہت پسند آئے گا اس میں ایک بوائل آ چکا ہے اب اس میں میں اپنا جو ساگ ہے وہ ڈال دوں گی جو میں نے پیسا تھا سرسو اپالک اس کو ہم ملا لیں گے اچھے سے اور جب یہ بوائل ہوتا ہے اس کا کلر سو اچھا چینج ہوتا ہے جب یہ ہمارا سرسو کا ساگ بن جائے گا تو بننے کے بعد ہم نے اس میں ایک تڑکا لگانا ہوتا ہے اوپر سے تو ہم سب سے پہلے کوئی بھی ایک جس میں بھی آپ تڑکا لگاتے ہو اس کو لے لیں گے اس میں بٹر یا گھی کچھ بھی ڈال دیں لال مرس لہسن کھاتے ہیں تو لہسن ڈال دیجئے گا ہینگ اس کو ڈال کے آپ تڑکا تیار کر کے جب آپ سرو کریں گے تو آپ کو اس کے اوپر سے ڈال دینا ہوتا ہے اور اس کے بعد میں جب ہماری سبجی بن کے تیار ہو گئی ہے اس میں جب بن جائے گا بننے کے بعد میں جب ہم پلیم آف کر دیں گے اس میں میں ایک نیبو کا رس اوپر سے نچوڑ دوں گی اور اس کے بعد میں جب سرو کریں گے تو ہم اس میں تڑکا ڈال لیں گے تو یہ ہم اس دیر کے لئے ہمیں بوائل کرنا ہے پالا کو ہم نے ڈال کر کے ملا لیا تھا اور تھوڑا تا مکسی کو دھو کر کے اس میں اس میں بھی پانی ڈال لیا تھا آپ کو کتنا ٹھیک رکھنا ہے کتنا پتلا کتنا گاڑھا وہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے اور آپ گیسٹ کر لیجئے گا اس جگہ پر کہ نمک کم یا زیادہ تو نہیں ہے اور اس کے بعد میں نمک کم ہوگا تو اور ڈال دیجئے گا لیکن نیبو کارس اوپر سے اور تڑکا یہ دو چیز اوپر سے ضرور جاتی ہے اس سے ہی اس کا بہت اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے یہ ہماری بنگر کے تیار ہو گئی ہے اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے گی تو اگر اچھی لگے تو لائک شیئر کمنٹ جرور کیجئے گا اور اس کو آپ مکی کی روٹی کے ساتھ آپ سرب کرئے گا آپ ایسی بھی خاصت ہے لیکن اس کا ساگ کوئی بولتے ہی ہیں مکی کی روٹی سرسو کا ساگ اس مکی کی روٹی کے ساتھ کہ ہی ساتھ ہے اس کا تو آپ کو یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو تینک یو یہ دیکھیں کتنا اچھا اور ٹیسٹی ٹیمٹنگ سا لگ رہا ہے تینک یو پور وچنگ میری ویڈیو بائی